آپ کو معلوم ہے جب اس کی حکومت ختم ہوئی تو اس نے ایک سفید کاغذ لہر آیا اپنے آپ کو مظلوم بنایا چورن بیچا اس نے کہ امریکہ نے میرے خلاف سازش کی ہے ایک سائفر کو اس نے لیٹر کا نام دے گی اس نے خط کا نام دے دیا اس نے ایک سازش کا نام دے دیا جو سفارت خانے کا معمول کا عمل ہے آج اس کا اپنا پرینسپل سیکریٹری آزم خان بیان دے رہا ہے کہ یہ سب ڈراما تھا یہ بھی کہتا ہے کہ میں نے اس کو روکا بھی کہ یہ بات بنتی نہیں ہے اور پھر جو امریکہ کا مہرہ ہے پاکستان میں وہ امریکہ کے خلاف بات بھی کرتا ہے تاکہ میرا کسی طریقے سے پاکستان میں یہ چورن بک سکے اور میں اس حوالے سے اپنے آپ کو مظلوم بنام پاکستان کے عوام آزادی منش عوام ہے یہاں پر عمومی سوچ امریکہ کے خلاف ہے تو عوام کو گمراہ کرنے کی کوش پہلے آئیڈیل اور نظریاتی باتیں بڑے عجیب عجیب قسم کی نظریات پیش کر کے انہوں نے نوجوان ذہن کو گمراہ کیا عوام کو گمراہ کیا اور آج پھر اس نے ایک مرتبہ عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جس کی حقیقت بھی آج سامنے آگئی ہے اس کے اپنے گھر سے شہد شاہد بن اہل اپنے گھر سے اس پر گواہی آ رہی ہے یہ سارے حقائق اب حقائق ہیں اس کو اب جھٹلایا نہیں جا سکتا اور مزید انتظار کیجئے حالات کیا کیا گل کھلاتے کیا کیا حقائق سامنے لاتے ہیں تو یہ ایک مختصر سی گفتگو میں آج پھر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ سب وہ باتیں ہیں کہ جہاں تاریخ کا آنے والا ایک ایک ورق یہ تاریخ پر سبت اور ان کے صفحات پر سبت ہماری موقف کی تائید کرتے چلے جا رہے ہیں قوم کو سوچنا چاہیے دانشوروں کو سوچنا چاہیے محب وطن لوگوں کو سوچنا چاہیے نوجوانوں کو سوچنا چاہیے قوم کے آنے والے معماروں کو سوچنا چاہیے کہ اس نظریہ کے ساتھ اور اس کردار کے ساتھ انہوں نے ملک کو چلانا ہے ملک کی قیادت کرنی ہے کل یہ میرا فرض ہے کہ میں حقائق سے عوام کو آگاہ کروں اپنی قوم کو آگاہ کروں پبلک کو آگاہ کروں اور اپنے جوانوں کو آگاہ کروں اب میں یہ فرضہ ادا کرتا رہوں گا انشاءاللہ والعزیز اللہ مجھے توفیق عطا فرماتا ہے ملک کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے جو جو وقت گزر رہا ہے اصل حقائق سامنے آ رہے ہیں عمران خان ہو یا ان کی قیادت میں پی ٹی آئی ہم نے دس سال سے زیادہ عرصہ ہوا ان کے بارے میں جو قوم کو کہا تھا اور بڑے دعوے کے ساتھ ہم نے یہ بات کی تھی حقائق تک پہنچ کر ہم نے یہ بات کی تھی کہ یہ ایک بیرولی ایجنٹ ہے یہودی لابی کے ساتھ اس کے رابطے ہیں اور ان رابطوں کے بہت سے حوالے ہمارے پاس تھے دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں اسرائیل اور اس کے خفیہ ایجنسی موساد کی طرف سے انڈیا اور اس کے خفیہ ایجنسی را کی طرف سے اور بعض عالمی قوتوں کی طرف سے جو ان کی مالی مدد تک بھی کی گئی اور اس کے حق میں پروپیگنڈے کیے گئے اس کے لئے آسمان کی قلابیں مرانے لگے سب کچھ کیا انہوں نے لیکن آپ اس بات کی گواہی دیں گے کہ ہم نے اس پروپیگنڈے چاہے عالمی سطح پر ہو چاہے ہمارے ملک کے میڈیا کی سطح پر ہو چاہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کی سطح پر ہو ہم نے نہ کمپرومائز کیا نہ اپنے موقف سے ہٹے اور ایک ہفتہ قبل جب اقوام متحدہ میں اسرائیل نے پاکستان پر پچتر سال کے بعد پہلی مرتبہ تنقید کی وہ ایک ناجائز تنقید تھی پاکستان نے اس کو تسلیم نہیں کیا اسرائیل نے ہمیں تسلیم نہیں کیا پاکستان نے اپنے قیام سے پہل سن انیس سو چالیس کی قرارداد میں فلسطین کی سرزمین پر یہودی بستیاں قائم کرنے کی مخالفت کی تھی اور فلسطینیوں کے حق کے لئے آواز بلند کی تھی یعنی قیام پاکستان کی جو بنیاد ہے اس میں فلسطینیوں کے حق میں پاکستان کا موقف اور وہاں پر سہیونیوں کے موقف کے خلاف پاکستان کا موقف یہ پاکستان کی اساس میں شامل ہے اور جب اسرائیل وجود میں آتا ہے تو اسرائیل کا اس وقت کا وزیراعظم اپنے خارجہ پاریسی کے پہلے پاریسی بیان میں کہتا ہے کہ اسرائیل کی خارجہ پاریسی کی بنیاد ایک نوزائدہ مسلم ریاست کا خاتمہ ہوگا تو پاکستان کے بارے میں اسرائیل کی سوچ اول دن سے اس کی اساس میں شامل ہے اس کے بعد پاکستان پر ایسے حکمران کہ جو لندن میں اگر الیکشن ہوتا ہے تو یہ اس کینڈیڈیٹ کی حمایت کے لئے یہاں سے جاتا ہے کہ جو کنزرویٹو فرینڈز آف اسرائیل جیسی تنظیم کے طرف سے وہ نمائندہ آج امریکی کانگرس پہ اسرائیل فرینڈز کمیٹی کی بڑے جو پاکستان میں الہیدی کی پسند تحریکوں کے بھی حامی ہے پاکستان توڑنے کے ساتھ اچھوں میں بے شریک ہے اور وہ برملہ عمران خان کی حمایت کر رہا ہے اور پاکستان کی اوپر تنقید کر رہا ہے لیکن اقوام متحدہ کے فورم پر پہلی مرتبہ اسرائیل نے آ کر اپنا نقاب اپنے چہرے سے اتار دیا ہے اس نے پی ٹی آئی کے گریفتار لوگوں کو ناجائز گریفتاری ان سے تعبیر کیا ہے اور دعویٰ کیا کہ اوپر تشدد ہو رہا ہے اور ان کے خلاف جو حرزہ سرائی خود امران خان نے کی اور اپنی ہی لوگوں کے بارے میں یہ مشہور کیا کہ ان کے ساتھ جن سے تشدد ہوا ہے اسرائیل کے نمائندگی پر پاکستان کے اوپر یہی ارضامات ارضامات لگائے ہیں اب آپ خود اندازہ لگائے ہیں کہ کہاں سے اس کی ڈوری ہر رہی ہے ساتھ ہی میں یہ بھی ارض کر دینا چاہتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس ہوا اس سے پہلے جمعیت علماء اسلام کی دستوری کمیٹی کا اجلاس ہوا جس نے جمعیت کے دستور پر غور کیا اس میں کچھ ترامین تجویز کی اور ان ترامین کی تائید مرکزی مجلس عاملہ نے کیا اور حتی منظوری کیلئے انشاءاللہ مرکزی مجلس شورہ میں پیش کیا جائے گا جو پانچ اگست کو قلب کیا جا رہا ہے تو اس اعتبار سے ہم الیکشن میں بھرپور حصہ لیں گے اور ہماری مجلس شورہ پہلی بھی اس بات کا اعلان کر چکی ہے کہ ہم پورے ملک پہ ہر سیٹ پر اپنا امیدوار لائیں گے الیکشن لڑیں گے اور پھر اگر ایڈجسمنٹ کی ضرورت ہوئی تو پھر اس حوالے سے ہماری جو زیدی تنظیمیں ہیں وہ اپنے ماحول کے تحت ایڈجسمنٹ بھی کر سکیں گی کسی جماعت کے ساتھ بھی تو یہ چیزیں ہماری مرکزی ملجلس عاملہ نے طے کی ہیں اور انٹرا پارٹی الیکشن کے لیے آج سے یک محرم سے ہماری رکن سازی کا آغاز ہو رہا ہے اور انشاءاللہ رزیز پہلے مرحلہ جو ہے ہماری رکن سازی کا ہوگا اور یہ ہم عوام میں جائیں گے ہم پبلک میں جائیں گے ہم کارکنوں میں جائیں گے اور ایک عمومی طور پر لوگوں کو دعوت دیں گے اس قافلہ حق میں شامل ہونے کے لیے اس کے بعد تنظیم سازی کا مرحلہ شروع ہوگا جو ہمارے یونٹ سے لے کر تحصیل، زلہ، صوبہ اور پھر مرکز تک کے انتخابات ہوں گے اور انشاءاللہ قواعد و ضوابط کے مطابق ہمارے تنظیمی دھانچہ جو ہے وہ قائم ہوگا اور وہ پھر آئندہ ملکی سیاست پہ اپنے منشور کو کس طرح پیش کرتا ہے اس کے لیے کیا حکمت یاملی بناتا ہے ہم الیکشن میں انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام کا منشور لائیں گے اور ایک بھرپور منشور جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہے انشاءاللہ پاکستان کے مسائل کا حل وہی ہے آئیے بھی پاکستان قرآن و سنت کی بنیاد پر قانون سازی کی بات کرتا ہے اور ہم بھی اسی حوالے سے انشاءاللہ اور عزیز قوم کے سامنے اپنا منشور لائیں گے اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو آج آپ کو معلوم ہے جب اس کی حکومت ختم ہوئی تو اس نے ایک سفید کاغذ لہر آیا اپنے آپ کو مظلوم بنایا چورن بیچا اس نے کہ امریکہ نے میرے خلاف سازش کی ہے ایک سائفر کو اس نے لیٹر کا نام دی اس نے خط کا نام دے دیا اس نے ایک سازش کا نام دے دیا جو سفارت خانے کا معمول کا عمل ہے آج اس کا اپنا پرینسپل سیکریٹری آزم خان بیان دے رہا ہے کہ یہ سب ڈراما تھا تو یہ بھی کہتا ہے کہ میں نے اس کو روکا بھی کہ یہ بات بنتی نہیں ہے اور پھر جو امریکہ کا مہرہ ہے پاکستان میں وہ امریکہ کے خلاف بات بھی کرتا ہے تاکہ میرا کسی طریقے سے پاکستان میں یہ چورن بک سکے اور بھر اس حوالے سے اپنا آپ کو مظلوم بنا پاکستان کے عوام آزادی منش عوام یہاں پر عمومی سوچ امریکہ کے خلاف ہے تو عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش